سیکھولوجی ہیومنیس سیکھولوجی اس تیوری سے دو پوچھے گئے ہیں پیپر میں یہ جو کل پیپر تھا سیندھ کیا اس میں دو پوچھن تھے ایک تھا کہ میس لوگ کی ہیرارکی آف نیڈز تیوری کا ہائیسٹ لیول کون سا ہے کون سا لیولی جی ہائیسٹ شاہباز ہم نے ڈسکس کیا ہوئے سیلپ ایکچولائزیشن یہ سوال ایک تھا دوسرا یہ تھا کہ کون سا سیکھولوجیسٹ ہے جس نے ہیومن جو ہے وہ تھنکنگ تھوڑ اور ہیومن نیڈز اینڈ وانٹس پر فوکس کیا کام کیا تو ابراہم ایزلو یہ دو کل کے پیپر میں پوچھے گئے ہیں تو ان سے مطالق اکثر سوال آتے ہیں اب ہیومنیزم کیا ہے یہ بہیوریزم کی اور سائکو انیلیسیس کیا گیا ہے آپ دیکھیں بیوریزم کہتے ہیں محول چاہیے اب یہ تھیری تھوڑا سا کہتے ہیں کہ محول آپ کہہ رہے ہیں کہ محول چاہیے محول کے لیے پہلے اس کو محول سے پہلے اس کو اور بھی بہت کچھ چاہیے میں آپ کو چھوڑی سی مثال لیتا ہوں اب مجھے میری الحمدللہ جوب ہے میری میسیس کی جوب ہے اور فیملی الحمدللہ اچھی ہے میری تو اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں نے جو ہے نا یہ اپنا سٹوڈیو روم جو بنایا نا اس پہ مور دن ون لیگ میرے صرف یہ تھوڑے سے آئیٹمز خریدنے پہ لگے ہیں جو نیا چینل میں نے بنایا اس کے لیے ایک لاکھ تک میرا خرچ ہوا ہے تھوڑی سی چیزیں خریدنے کے لیے اپنے سٹوڈیو روم کے لیے اب میرے پاس اگر پیسے نہ ہوتے تو میں حساب رہے ہیں یہ کام نہ کرتا میزلو کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا اس کو سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے کس چیز کی کھانے پینے سونے کی سانس لینے کی اس کو فریش ایر چاہیے کھانا چاہیے سونا چاہیے پینا چاہیے اس کو یہ ہیں فیزیولوجک اپ نیڈز انسان کی وہ کہتے ہیں جب انسان کی یہ پوری ہوتی ہے سب سے پہلے انسان اسی کے بارے میں سوچتا ہے میرے پڑوس میں جو ہے وہ ہمارے دو گھر ہیں تو دونوں گھروں کے درمیان جو درمیان میں جس بندے کا گھر ہے وہ صبح جاتے ہیں صبح میرے جب ہم نماز پڑھ گیتے ہیں کٹھے آتے ہیں واپس تو اس وقت وہ نکلتے ہیں اور عشاء ٹائم وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں سات سو اور آٹھ سو اس کی دیاری ہوتی ہے وہ اس کی ایک بچی ہے جو یہ جو اس کو کیا بولتی ہے جن کا بلڈ نہیں بنتا تو اس کا اس کی مریض ہے وہ بچاری تیلسیمیا 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 کی پیشنٹ ہے وہ بچاری تو اس کو بلڈ لگتا ہے ہر تین ماہبال حضر واجد اس کا اپنا بلڈ نہیں بنتا اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کہاں پہ پہ پہنچا ہوا ہوں سیلف اسٹیم لیول پہ تیلسیمیا جی 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 تیلسیمیا تیلسیمیا لوگ مجھے جانے میرا نام ہو میری بکس ہو میرے چینل ہو میں موٹیویشنل سپیکر بن کے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کالجز یا سکولز کے اندر یا ایوریمسٹریز کے اندر جاؤں میرا یہ پلان ہے مطلب میرا ایک ہے کہ کیونچر میں یہاں جاؤں میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا میں آپ کو ایکزمپل لے کہ صرف یہ تھیری سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اب میری کوشش کیا ہے کہ لوگ مجھے جانیں کیوں کیونکہ مجھے میرے پاس ایک اچھا گھر ہے میرے پاس ایک اچھی گاڑی میرے پاس ایک اچھی جوب اچھا کھانا پینے 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 سب کچھ ہے اب میں آپ کو اپنے پروسی کی مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسپ میں برکر ڈالے تو وہ بچارہ میرے سے سال دو بڑا ہے اور وہ روزانہ جا رہا ہوتا ہے دیاری پر جس دن دیاری نہیں لگتی موسم خراب ہوتے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں بڑے والدین ہیں دو بچے ہیں دو خود ہیں چھے فیملی میمبر مہنگائی کا آپ کو پتہ ہے سات سو میں کیا ہوتا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ میزلو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے تو میرا پروسی بچارہ سوپر سوپر جاتا ہے صرف اسی کام کے سلسلے میں ٹھیک ہے شام کو رات کوئی شہر ٹائم وہ لیڈ تک واپس آ رہا ہوتا ہے اچھا جب یہ پوری ہو جاتی ہے تو میزلو کہتے ہیں اس کے بعد اس کو اچھے کپڑوں کی اچھے گھر کی اچھی صحت کی فکر ہوتی ہے بھوک انسان کو یہ نہیں کہتی کہ بتاتی کہ یہ کھانا باسی ہے یہ فریش ہے یہ اچھا بنا ہوا ہے یہ صحیح نہیں بنا ہوا ہے یہ ملاوٹ شدہ ہے ملاوٹ شدہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ چاہیے بس پیٹ کی آگ بچانے کے لیے یہ ہے فیزیولوجیکل نیٹ جب یہ پوری ہوتی ہے تو پھر کیا چاہیے ٹھیک ہے پھر ہمیں دوسرے نمبر پر چاہیے سیفٹی نیٹس صحت چاہیے جب میں اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ آپ دو عورت کی روٹی بھی کھا رہے ہیں عام سے پھر آپ احتیاط کی طرف آتے ہیں پھر آپ سردی سے بچتے ہیں گرمی سے بچتے ہیں صحت کا خیال رکھتے ہیں یہ ہماری سیفٹی نیٹس جس میں ہم ہیلتھ، شیلٹر، گھر ان چیزوں کی طرف آتے ہیں جب آپ کا گھر بھی بن جاتا ہے صحت بھی آپ کی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہوتی ہے پھر آپ ہوتے ہیں بیلونگنگ نیٹس کے اوپر بیلونگنگ نیٹس کیا ہیں بیلونگنگ نیٹس سے مرادی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ جی میری شادی ہو جائے میری فرینڈز ہو فیملی ہو ٹھیک ہے تو جب یہ بھی پوری ہو جاتی ہے پھر انسان آتا ہے سیلف اسٹیم لیول کے اوپر تو پھر وہ آ کے کہتا ہے کہ جی لوگ مجھے جانے میرا ایک نام ہو لوگ میری ریسپیکٹ کریں میں دوسروں کو جتنا اچھا سمجھوں گا لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے مجھے اپنے نام کے لیے محنت کرنا پڑے گی جو میں آپ کو بتاہتا ہے کہ جس ٹیج پہ میں ہوں جس ٹیج پہ اس وقت آپ لوگ ہیں اپنے سے اکثر سیلف اسٹیم لیول پہ ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ جی انسان اپنا انیلیسس کرتا ہے کہ میرے اندر صلاحیت ہے میں جنرل بنا لو میں محنت کر کے جوب حاصل کر لو ٹھیک ہے تو اب اس سے اگلی ایک سٹیج ہوتی ہے سیلف ایکچولیزیشن تو اس میں انسان کام کرتا ہے بٹ وہ اپنی ذات سے بالاتر ہو کے کرتے ہیں جیسے عبدالستار ایڈی صاحب تھے تو وہ کتنا بڑا انہوں نے ایک انجیو چلائی ہوئی تھی ایڈی 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 فانڈیشن اپنی ذات کے لیے تو نہیں تو ان کے پاس اربوں روپے تھے ان کی فانڈیشن کے پاس ان کی صرف ایمبلنسز جو ہیں وہ اربوں روپے کی ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ اتنا سب کچھ وہ اپنے لیے نہیں کر رہے تھے وہ یتیموں مسکینوں بیواؤں کے لیے یا زلزلہ سلاب مدانسرین فیملیز کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے اپنی ذات کے لیے نہیں تو پھر سیل فیکچولیزیشن انسان کی وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے اپنا میکسیمم دیتا ہے میکسیمم ٹھیک ہے یعنی اس کے بعد فل سٹاپ ہوتا ہے ایک شخص پاکستان میں میکسیمم پرائم منسٹر بن سکتا ہے تو یہ ایک انسان کی سیل فیکچولیزیشن اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے تو وہ جب ایک انسان اپنا آخری سٹیج پر پہنچتا ہے وہ سیل فیکچولیزیشن یہی پیپر میں پوچھا گئے ہوفیلی اب آپ کو سمجھ آگئے کہ یہ تھیری کیا کہتی ہے ہیمینیزم تھیری یہ کہتی ہے کہ ہیمینیزم ایمفیسائزز ایلال فری ویل ان ہیومن بیئیویر سجسٹڈ لوگوں کے پاس یہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں کیا چیز ضروری ہوتی ہے ان کی بیسک نیڈز کا پورا ہونا ٹھیک ہے کال روجر نے اس کلائنٹ سینٹرڈ ثروپی یہ کال روجر بھی اسی کے سپورٹر ہے انہوں نے بنائی تھی کلائنٹ سینٹرڈ ثروپی پہ اس نے کام کیا تھا یہ ہم پڑھیں گے اسی چپٹر میں کہ لوگوں کو ان کے مسائل انہی کی زبانی سنیں اور انہی کی زبانی ان کے مسائل کا حل بھی نکالا جائے جو لوگوں کے بھیگر پروپلم ہوتے ہیں انسان مشین نہیں ہے جیسے آپ نے وہ مینجمنٹ میں ہیلٹن مائوں کی بھی پڑھی تھی کہ ہیومن پر فوکس کیا جائے انسان انسان ہے مشین نہیں ہے محضو نے سیل فرچولیزیشن تھیوری پریزنٹ کی جس کی نیڈز کا میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتا دیا تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ تھیوری کہتی ہے کہ انسان کے پر جب یہ بنیاری ضروریات ہوں گی روٹی کپڑا صحت پھر جو ہے وہ فیملی ٹھیک ہے گھر فیملی اور تو دین جو ہے وہ پھر سیل ف اسٹیم یا ایکچولیزیشن کی طرح کی طرح کو گفت کرے گا ادروائز نہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو فری بل فری چوائسز ہونی چاہیے اپنے ڈیسیجن میکنگ کے اندر تو انسان چینج لا سکتا ہے اپنے انوارمنٹ کو خود چینج کر کے اگر اس کی نیڈز پوری ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اگر بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہیں ایوری منز کو انسان کے بیہیوئر پر انپوز نہیں کرنا چاہیے جیسے بیہیوئرس نے کیا تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے اینیملز کو اینیمل کی سٹیڈی علاقہ ہے ہیومنز کی سٹیڈی علاقہ ہے تو ہیومنز کے ساتھ سمپیتھیک رہنا چاہیے آپ کو ان کی نیڈز کو انسائیڈ اور اوٹسائیڈ در کلاس روم آپ کو پورا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہیومنزم سائکھولوجی تھی مازلو کی امید ہے پلیر ہوگی ہوگی ایمپیتی کہتے ہیں دوسروں کی فیلنگز کو کیا کرنا اپنے اوپر لاغو کرنا کوئی پریشان ہے تو دیکھنے کہ میرے ساتھ یہ آس ہو تو میں کیا سوچ رہا ہوں تو یہ ہی ایمپیتھیک سمپیتھی کیا ہے یاد اس پر پریشان ہی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانی کریں اب یہ ہے کہ ہم دردی کا اظہار کر دیں ایمپیتھی ہے کہ وہ رو رہا ہے تو آپ بھی رو رہی ہوں یہ ایمپیتھیک بہیور ہوتا ہے تو ہیومنز سائکولوجی کے اندر ہم سمپیتھیک اور ایمپیتھیک بہیور کی باز کرتے ہیں تو یہ ہیومنزم سائکولوجی تھی اس کے بعد ہے جی سائیکو انیلیسس یا سائیکو ڈینامک تھی یہ سروچرلزم فانچنلزم بہیوریزم گسٹارڈ اندر ہی دیکھوڑے ہی